راجوری زلا جس کی مہیلائیں آج بھی سر کے اوپر کئی کلو وزن لے کر پیدل سفر کرتی ہے یہ راجوری کا ششیرہ جنگل کے بالکل نزدیک کا علاقہ ہے جہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کچھ چھوٹے بچے ان کے ساتھ یہ مہیلائیں روزانہ اسی طرح سے اپنے سر کے اوپر کئی کلو کا وزن لے کر جو ہے دسل سیرہ کی اور جاتی ہے کہنے کو تو دسل سیرہ جو ہے وہ منسپیلٹی کا حصہ ہے یعنی کہ منسپیلٹی کے اندر آتا ہے دسل سیرہ لیکن روزانہ ان کو پیدل سفر تیع کر کے یہاں سے راجوری شہر سے اپنے وارڈ کی اور جانا پڑتا ہے ماتا جی کیا نام ہے آپ کا رکیہ بھی رکیہ جی کیا روزانہ اسی طرح سے اتنا وزن لے کر چلتے ہیں روزانہ اچھا تھا اچھا تو کیا یہاں پہ کوئی سڑک نہیں ہے سڑک ہے گاڑی کوئی نہیں لکھا اچھا گاڑی نہیں ہے تو کتنا وزن ہے یہ جو آپ نے اٹھایا ہویا ہے ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے اتنا وزن اس مہیلہ نے اٹھایا ہویا ہے اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں لیکن یہ چیز ہم دکھانا چاہتے ہیں اپنی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو ذرا اس مہیلہ کی اور دیکھو کہ کتنا کلو لگ بک 30 سے 40 کلو وزن روزانہ لے کر یہ شہر سے اپنے گھر کی اور جاتی ہیں وہ بھی شہر کے اندر ہی دسل سیرہ آتا ہے یہاں پہ چھوٹے بچے ہیں یہ 18 سال سے کام ہے ان سے تو ہم بات نہیں کریں گے لیکن یہاں ایک اور مہیلہ ان سے جانے گے کیا نام ہے آپ کا تو کیا روزانہ اسی طرح سے پیدل آتے جاتے ہیں ہم اسی طرح بچوں کو لے کر چھوڑنے کے لیے آتے ہیں ہم چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو لے کر ساتھ گھر جاتے ہیں تو کتنا سمیں آپ کا خراب ہوتا ہے اس میں صبح سے لے کا 12 ایک بجا بجا جاتا تو ماتا جی میرے کو پتاو کہ یہاں پہ سڑک ہے آپ کے جہاں سڑک ہے آہو سڑک ہے تو پھر کیوں گاڑیوں میں کیوں نہیں جاتے گاڑی کوئی نہیں تو یہاں پہ جنگل سے آپ گزر کے جاتے ہو یہاں پہ جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہے خطرہ ہے دو تین واری ملا میرے کو ڈگی لے کے جاتا ہوں کیا ملا چیتا تھا چیتا ملا تو کیا پہلے بھی لوگوں کے اوپر اٹیک کیا ہو اس نے چیتا نے کبھی یہاں پہ تو کیا ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی ڈیمانڈ کیا تو یہ جو مہیلہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو چھوٹے بچے ہیں آپ جائیے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے مہیلہ کو کہ سر کے اوپر لگ بگ تیس سے چالیس کلو کا یہ وزن اٹھا کر یہاں رجوری شہر سے دسل سیرہ کی اور جائیں گی تو ہماری موتبانہ اپیل رہے گی ڈسٹک ایڈمیسٹریشن رجوری سے اور خاص طور پر جو زلہ ترکیاتی کمیشنر رجوری ہیں اوپرکاج بھگت ان سے کہ رجوری کے منشپیلٹی کے اندر آنے والا دسل سیرہ علاقہ یہاں پر گاڑیاں لگوائی جائیں تاکہ یہ لوگ جو روزانہ اسی طرح سے پیدل سفر تیہ کرتے ہیں تاکہ ان کی پریشانیاں جو ہے وہ کم ہو سکیں اور مہیلاؤں کو سماج کے اندر ایک بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے وومن ایمپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو وہ تب ہی گرونڈ لیول پر ایمپلیمنٹ ہوگی جب یہ مہیلائیں جو ہے گاڑیوں پر بیٹھ کے اپنے گھروں کی اور جائیں گی